ڈو سے کر رہے ہیں اس وقتی خبر لکھنو سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں سواست محکمہ بنا لاپروہ دعوید خلام ثابت ہو تین پولیس کرنیوں کی ریپورٹ آئی تھی کورونا پوسٹیو تین دن بعد بھی ابھی تک بھرتی نہیں کیا گیا کورونا مریضوں کی بڑھتی سگیا کے بیچ نوستائیں چرمرا گئیں سواست محکمہ لاپروہ ثابت ہو رہا ہے جو تمام دعوے ثابت کیے جا رہے ہیں ان کی حقیقت آپ کے سامنے کورونا وارئرز کو بھی علاج نہیں مل رہا ہے اب یہ ستی پیدا ہو گئی ہے اتر پردیش میں لگاتا جس طرح سے کورونا سنکرمڑ کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں ہاسپٹل بڑھتے جا رہے ہیں بیڈز اب کھالی نہیں ہے اب ستی یہ ہو گئی ہے جو کورونا وارئرز یعنی کہ جو پولس کرمی ہیں اب ان کو بھی بھرتی نہیں کیا جا پا رہا ہے انہیں بھی علاج نہیں مل پا لکھنوز کا خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں یہ راجدھانی کے حال ہیں تو آپ باقی ضلوں کے باقی جنگہوں کی کیا حال ہوں گے آپ بخوبی سو سکتے ہیں لکھنوز میں لگاتا سواستی باقی بڑی لاپروائی دیکھنے کو مل رہی ہے تمام دعویں فیل ثابت ہو دین پولس کرمیوں کی ریپورٹ کورونا پوسٹیب آتی ہے لیکن انہیں ابھی تک بھرتی نہیں کیا جا ہے جائے کرشنہ ہمارے سموڑا تھا اس خبر پیدی جانکاری کے ساتھ جنہیں جائے کرشنہ سواست محکمہ لاپروائی ثابت ہو رہا ہے کیا جانکاری ہے جائے کرشنہ آپ کے پاس بلکل آپ کو بتا دے رازدھانی لکھنوں میں جس طرح سے کورونا سنکسپنٹ مریجو کا آکڑا بڑھتا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک چنتہ کا ویسا ہے اور اسی کے ساتھ جو سواست محکمی کی ویسا ہے وہ اب سرماران میں لگی ہیں پر ساتھاں دعوے تو بڑے بڑے کر رہا ہے لیکن ان کی جو زمینی حقیقت ہے وہ کہیں نہ کہیں رازدھانی لکھنوں میں نہیں دکھائی دے رہی ہے اسی کے ساتھ اگر رازدھانی لکھنوں میں کورونا مریجو کی بات کی جائے تو تین دن تک پولیس کرمیوں کے رپورٹ تین دن پہلے پہنچ کی وائی تھی اور ابھی تک انہیں نہیں بھرتی کرایا گیا ہے چلتے جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے ان پولیس کرمیوں کے کمروں کے باہر کنٹی لگا دی ہے تاکہ انہوں لوگ باہر نہ نکر سکے اور اس کے چلتے جو تین پولیس کرمی ہیں وہ اپنے اپنے جو کمرے ہیں وہ ان میں قائد ہیں اور ابھی تک وہ لگا تار جو ڈاکٹرز ہیں جو سی ایمو ہیں ان کو لگا تار پون کر رہے ہیں لیکن کبھی پون نہیں لگتا ہے تو کبھی انہیں بھرتی نہیں کیا لگتا جو کورونا واریئرز ہیں پولیس کرمی آخر کیوں نے انہیں بھرتی کیا جا رہا ہے کیا دکت بے شاری کیا سمسیہ ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری بلکل سب سے بڑی سمسیہ یہی ہے کہ رازدھانی لکھنوں میں پیتے کئی تینوں سے کئی نہ کئی خاص کر جو جولائی ماں ہے اس میں کورونا سنکرمیت مریضوں کا جو آٹھا ہے وہ دو سے تین گناہ تک بڑھا ہے تو آسانی لکھنوں میں لگاتار سو ڈیڑھ تو مریض روزانہ دیکھنے کو ملے ہیں جس کے چلتے جو سرکاری ہسپتار ہیں ان میں کئی نہ کئی پنچانوے سے جو بیٹھ ہیں وہ پول ہو چکے ہیں جو پرائیویٹ ہسپیٹر ہیں انہیں آدھگرہنٹ کیا جا رہا ہے جو نرسنگ ہوم ہے ان میں بیٹھوں کی ویوستہ کی جا رہی ہے کئی بیٹھوں کی دوسری بھی بنائی گئی ہے ہسپتالوں کی لگاتار سوٹلسٹ کیے جا رہے ہیں اور ایسے میں جو پرائیویٹ ہسپیٹر ہیں ان میں کہیں نہ کہیں جو رقم رکھی گئی ہے کورونا مریضوں کے اداعت کے لیے وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہے اور اس کو افرٹ کر پانا ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے کہیں نہ کہیں جو پور فیملیز ہیں ان کے لیے سنبھاؤ نہیں ہے جس کے چلتے جو کہیں پر جو مریض ہیں وہ نہیں چاہنا چاہتے تو کہیں پر شاست مائکمہ انہیں بھارتی نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو ایسے میں جو استطیق پیدا ہو گئی ہے جہاں پر اب پچان بے پتشت جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں اسپتال جو ہے وہ بھر گئے بیٹھ سپول ہو چکے ہیں تو اس کو لے کر کیا سرکار کوئی قدم اٹھا رہی ہے کوئی ویکلپک انتظام کیا جا رہا ہے کیونکہ کرونا سے سنکرمر تو بڑھی رہا ہے اور دوسری بیماریوں سے بھی لوگ پریشان ہیں اب ان کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا بلکہ کہیں نہ کہیں سرکار سمائکمہ کوئی یہ تیاریاں پہلے بھی پوری کر لینی چاہیے تھے لیکن جو لاپرواہی ہے وہ اپنے چرم پر ہے لگاتار دیکھنے کو مل لائی ہے راستانی لکنوں میں کہیں نہ کہیں جو سی ایسی پی ایسی کین رہے ہیں ان میں اتنی ویوستہ ہوتی ہے کہ جو ہر سمٹومیٹک پیسنٹ ہیں انہیں بھرتی کیا جا سکے لیکن عالم یہ ہے کہ راستانی لکنوں میں جو سی ایسی کی ایسی کین رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں وینٹی لیٹر کے سہارے چل رہے ہیں اور انہیں بھی علاج کی ضرورت ہے تب ہی کہیں نہ کہیں وہاں پر لوگوں کا علاج سمبھو ہو پا ہے اگر تو ایسے میں لاپرواہی شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو ستی بہت گمبھیر ہے پچانبے پرچت جو بیڈز ہیں وہ کھل ہو چکے ہیں سرکاری ہسپتالوں کے جیسا کہ ہمارے سمبھاڈاتا بتا رہے ہیں اور ٹرائیویٹ ہسپٹلز میں علاج اتنا مہنگا ہے کہ ایک غریبات ہی اسے اپورڈ نہیں کرتا اور پرتاب گر سے خواہ